بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم مجود ہیں گجرات میں فوارا چوک میں اور آج ہمارے ساتھ مجود ہیں شکیلہ بات صاحبہ جو دی امپیریئر سکول سسٹم کی پرنسپل بھی ہیں اور اونر بھی ہیں آج ان سے ہماری نشست ہے سکول اور تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی اور مختلف امور پہ ان سے ڈسکس ہوگی گفتگو ہوگی تبادلہ حیال ہوگا تو شروع کرتے ہیں انٹرویو ان کا جی آپ کا پورا نام کیا ہے پورا نام شکیلہ کوسر ہے اور میں سب سے پہلے دی اینے والو کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ درائے تشریف لائے اور انہوں نے آکے میرے سکول کو عزت بخشی میں ایک سکول کی پرنسپل بھی ہوں اور آنر بھی ہوں دی امپیریل مارڈل ہائی سکول کی آپ کی ابتدائی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا ابائی ایریا کون سا ہے میں نے گراجویشن کی ہے اور میرا جو ابائی ایریا ہے وہ محلہ بیگمپورا ہے بیگمپورا اور کالوپورا تو یہ جو شعبہ تعلیم ہے اس میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شعبہ تعلیم سے منسلک ہوئے مجھے تقریبا سات سال ہو چکے تو آپ کا جو سکول ہے اس میں بچوں کی کیا تعداد ہے اور بچوں کا ایجوکیشن کا لیول کیا ہے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سارے کاروبار اور ہر چیز اس وقت بلکل ہی ڈراؤپ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ جب واپس سکول پندہ سپتمبر کو اپن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ اچھیو کریں گے آپ کا جو سکول سسٹم ہے اس میں کبھی کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی نہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے میرا حیال ہے کہ کوئی بھی کام سنسیر ہو کے اور اپنے اللہ کی رضا کی حاطر کیا جائے تو وہ کام کبھی آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرتا آپ کا جو سکول ہے اس میں ٹیچروں کی تداد کیا ہے اور ٹیچروں کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ کیا ہے میری اس وقت سٹینڈ جو ٹیچر کی ہے وہ تقریباً ٹوانٹی کیا راؤن باؤٹ ہے اور ان کا ایجوکیشن لیول ایف ایس سی گریڈویشن اور ایم ایس سی تو سکول سسٹم ہے جو اس میں کبھی گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے آپ کے ساتھ تعاون کیا یا یہ خود ہی آپ چلا رہے ہیں نہیں جی کوئی تعاون نہیں کسی ادارے کا بس خود ہی چلا رہے ہیں کیا سکول کا جو سسٹم ہے یہ چلا رہی ہیں آپ آپ کا شوک ہے یا پھر مجبوری سے یا پھر پرفیشن نہیں میرا شوک ہے مجھے شوک تھا بہت کہ میں مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤں اور ان کو اچھی تربیت دوں اور الحمدللہ اس وقت میرے سکول کا یہ لیول ہے کہ صبح کے ٹائم جب ترانہ اور اسمبلی کے بعد ایک چھوٹا سا لیکچر میرا ہوتا ہے جس میں میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں کیونکہ سکول ہے ادھر ایڈوکیشن تو دی جانی ہے لیکن میرا پہلا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیکہ ہو ان کو کسی بڑے چھوٹے کی تمیز ہو ان کو پتا ہو گھر میں جانا ہے تو کیسے انٹر ہونا ہے یہ میری پہلی کوشش ہے اور میں تقریباً الحمدللہ اس کوشش میں بہت ہنڈرڈ نہیں تو سکسٹی پرسنٹ تک کامیاب ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے بچوں کیسے ہاتھ دونے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس وان کی بچی تھی میں نے لیکچر میں ان کو بتایا کہ کس طرح بیٹا جب گھر میں جاتے ہیں تو کیسے کھانا کھانے سے پہلے اس بچی نے اتنا اس بات کو دماغ میں رکھا کہ رات کو جب اس کے پاپا آئے ہیں تو وہ بچے وہ آئے ہیں ظاہر ہے وہ کام سے آئے تھے ایسے ہی انہوں نے کہا جی کھانا دو اس کی ماما نے کھانا دیا وہ کھانا کھانا لگے اس بچی نے آگے سے کھانا اٹھا لیا نہیں پاپا آپ ایسے کیسے کہتے ہیں ہماری میڈم تو کہتی ہاتھ دوتی ہیں جب ہاتھ نہ دو کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں ہے اور اس کے پاپا اٹھے ہیں جا کے مجھے بتا رہی ہیں کہ میڈم یہ دیکھیں یہ کار کیا رہے ہیں ہمارے بچے تو میں نے کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ آپ کے بچے اس سٹیج سے سیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے آپ ان کی یادتے اتنی پختہ ہو جائیں گی کہ دیکھنے والا بھی سبق آسل کرے گا آپ کے سکول کا مطلب لیول کہاں تھا کہ کون سی کلاس تک بچے جو ہیں الحمدللہ ابھی تک میں نے اس کا لیول صرف ایٹ تک رکھا ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی نائن ٹین کے لیے میں اس طرح ریڈی ہوں لیکن انشاءاللہ اب یہ کرونے کے بعد اللہ پاک کے در سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو آپ کریں گے فیوچر میں آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ کہاں تک کلاسیں آپ لیں گی کون کون سی کلاس کے بچوں کو آپ سکول میں لیں گی میرا یہی ویسے ماننا ہے کہ میں اپنی جو چھوٹے بچے ہیں انہیں کو اوپر لے کے ہوں کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ سے ٹرینڈ کی ہوں ہیں ان کی بیس ہم لوگوں نے خود بنائی ہے اردو کی انگلیش کی سپیشلی اردو کی بیس تو بچوں کی اتنی کوئی میں کیا کہوں اب پتہ نہیں کس طرح ان کی بیس بنتی ہے کہ اردو کا تو کانسیپٹی بچوں کو کوئی نہیں ہے کہ اردو ہوتی کیا ہے نہ وہ لکھ سکتے ہیں طریقے سے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بات اور اس میں کم از کم بچوں کو اتنا تو ٹرینڈ ہو جانا چاہیے کہ وہ جا کے پڑھ سکے کہ بھئی لکھا گیا ہوا ہے تو میرا فوکس زیادہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ بچے کو اردو پڑھنا آئے اردو لکھنا آئے جوڑ کر کے بقاعدہ ایک ایک ورڈ میں ان کو پڑھاتی ہوں اور ایک ورڈ کو میں پانچ دفعہ رپیٹ کرواتی ہوں تاکہ آپ کو جوڑ کرنا آجائے جب بچے کو جوڑ کرنا آتا ہے پھر اس کی آٹومیٹک بیس سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اوپر آئیں کیونکہ اصل کھیتی تو وہ ہی ہے ادھر ادھر سے جب ہم دوسرے بچوں کو کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پھر میں دوبارہ چھوٹے لیول پہ لے کے آتی ہوں اگر فرض کریں میرے پاس ایک نائد کا بچہ آ رہا ہے لیکن اس کی اردو اتنی بری ہے کہ میں جب اس کا ٹیسٹ لیتی ہوں وہ مجھے ایک اردو کی کوئی کہانی پڑھ کی نہیں سنا پاتا میں اس کو کیسے نائد میں لے لوں یہ تو زیادتی ہے نا پیرنٹس کے ساتھ بھی اس بچے کے ساتھ بھی دیکھیں میرا پرائیویٹ ادھر آ رہا ہے میں چاہوں تو ٹھیک ہے جی آج ہو جی مجھے کیا فیس ہے دو اور چلو لیکن میرا ایسا کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے میں اس کے پیرنٹس کو بلا کے آرام سے بٹھاتی ہوں میں کہتے ہوں جی آپ نے اس کو کلیر کروانا ہے یا کیا کرنا ہے میرے پاس سیون کے بچے آئے ہیں سکس کے بچے آئے ہیں لیکن ان کا بچوں کا آئی کیو لیول بلکل زیرو ہے اور یقین ماں نے سکس کا میرے پاس بچہ آیا اور میں نے اس کو پرپ میں بٹھایا میں نے اس بچے کو بڑا سمجھایا میں نے کہا بیٹا آپ کو میں بلکل سیپرٹ کر کے بٹھاؤں گی آپ ایک دفعہ صرف جوڑ توڑ دیکھیں کیسے کرنا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچے نے مان لیا اور اس نے جوڑ توڑ کرنا شروع کیا اور پھر صرف وہ میرے حال سے ظاہر ہے اچھا بارہ تیرہ سال کا بچہ تھا مطلب سمجھ گیا وہ اور تقریباً مجھے ایک منتھ نہیں لگا اور وہ بچہ اردو پڑھنا شروع ہو گیا اور پھر میں نے اس کو بلا آپ سکس کلاس میں آتے ہیں کرونا وائرس میں کافی سکولوں نے پیرنٹ کو کافی رلیو دیا ہے اور فیسیں بھی معاف کی ہیں کرونا وائرس میں آپ نے مطلب ہے فیسوں کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا دیکھیں جی میں ہمیشہ پریفنگ کیونکہ یہ میرا شوک ہے میں نہ تو کسی مجبوری کے لیے بیٹھ ہوں نہ کسی اور وجہ سے تو میرا میری ہر لحاظ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں پیرنٹس کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کروں اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں کامیاب بھی بڑھوں میں نے کبھی پیرنٹس سے فضول بیس کی نہیں ہے تو کرونے کے حوالے سے تو زیارہ ریلیف دینا ہے ہر بندے کا حق کر ریلیف لینے کا اس حوالے سے بھی میں نے جس کیٹیگری کے پیرنٹس ہیں ان کو اسی کیٹیگری کا ریلیف دی ہے تو آپ کے پاس ایسے بھی بچے ہیں جن کو آپ فری تلیم دے رہی ہیں جو لو لیول کے بچے ہیں یتیم مغریب مطلب جو لو میڈل کلاس لوگ ہیں جن کے پاس اتنی اتنے زیادہ اخراجات نہیں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں ان کو کیا ریلیف دے رہی ہیں ہاں جی کچھ ماشاءاللہ سے پیرنٹس مطلب ایسے بچے ہیں جو بڑے لائک ہیں مطلب ان کو جب ان کا ٹیسٹ لیا گیا تو میں حیران ہوگی کہ ویڈاوٹ ٹویشن ویڈاوٹ کسی بھی مطلب ان کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں پیرنٹس بھی آن ایڈوکیٹڈ لیکن وہ بچے اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ دیا کہ مطلب میں نے صرف ان کا ٹیسٹ لے کے اس خوشی میں اس کے اس کی ماں نے کہا جی میں حفیس نہیں اتنی دے سکتی تو میں میں نے کہا چلو حفیس دو ہی نا آپ اپنے بچے کو بٹھاؤ تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کے بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہیں کافی بچے ہیں بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بچوں کے حوالے سے کیا مطلب مائنڈ ہے اور بچوں کے کس لیول پہ بچوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں یا پڑائی میں کیسا تعاون ہے آپ کے ساتھ ان کا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کیونکہ اس چینل کے ثروت سے میں جو پیغام پیرنٹس سکت دینا چاہتی ہوں وہ پہنچے گا کچھ پیرنٹس تو اتنے زیادہ ٹچی ہیں کہ مطلب یوں سمجھے لے کہ وہ سکول والوں کو بیولجن میں ڈالے رکھتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسی میرے پاس آئی کہ مطلب ایک دو بچے ایسے آئے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے اکل ہوتے تھے اور والدین ان کو سکول میں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے ان کا دل تھا کہ ہم بھی سکول میں بیٹھیں تو میں ایسے پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ میرے بان نہیں کے سائز سے دور ہونا پڑتا ہے اور سکول ایسی جگہ ہے کہ جدر آپ مکمل طور پر ٹرسٹ کر سکتے ہو اور دوسرا کچھ پیرنٹس تو بالکل ایسے ہیں کہ ان کو یہ بتا ہے کہ بچوں نے سکول جانا ہے بس چلو جی ٹھیک ہے جاؤ جی سکول چلے گئے سکول آگے بس ٹھیک ہے اس سے آگے اٹینشن دینا ان کو وہ ضروری نہیں سمجھتے سکول آئے چلو آپ ٹوشن چلے جاؤ بس وہ اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ سکول چلے جاؤ ٹوشن چلے جاؤ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کم از کم تھوڑا سا ٹائم ہم بچوں کو دیے کیونکہ ماں جو سکھا سکتی ہے نا ایک بچے کو وہ دنیا کا کوئی ٹوشن سینٹر دنیا کا کوئی دوسرا بندہ سکھا ہی نہیں سکتا اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بے شک مدرز جتنی مرضی اپنے گھر میں بیزی ہیں جو بھی کار رہی ہیں لیکن پلیز ساری ماں سے میں ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو ضرور دیا کریں تھوڑا سا اگر آپ انیجوکیٹڈ ہیں آپ نہیں پڑھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہے لیکن کم از کم اتنا تو آپ کریں کہ آپ اپنے بچے کیا ہومور کاپی نکال لیں آپ اس کی بکس چیک کریں کہ بچے یہ تری بکس کیوں پھٹی ہوئی ہے یہ تنہیں کیسا گندہ مندہ کام کیا ہوئے کم از کم اتنا تو آپ آ کے آپ اس کی ٹیچر یا اس کی ٹویشن ٹیچر یا سکول ٹیچر سے پوچھیں کہ میرے بچے نے اتنا گندہ کام کیا ہوئے چلے مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن مجھے نظر تو آتا ہے کہ یہ کتنا گندہ کام ہے تو میں کم از کم اتنا تو آپ اٹنشن دے نا بچوں کی طرف اور کچھ والدین تو بس ایسے ہیں کہ وہ اتنی کوئی اٹنشن دے دیتے ہیں کہ ٹیچرز بھی بچاری مشکل میں پڑھی ہو تو ویسے ان پیرنٹس کا مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی کیر کرتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹی مطلب بات ایسے کیوں ہو گیا ایسے کیوں ہو گیا اور کچھ پیرنٹس سے مجھے یہ بڑا گلہ ہے تو میربانی ایسا نہ کریں کیونکہ ماں جو اپنے ہاتھ سے پکا کے بچے کو کھلاتی ہے اس کا ایک لیدہ ہی ٹیسٹ ہے تو آپ میربانی کریں اس طرح نہ کریں اپنے بچوں کو اٹنشن دیں خود صبح اٹھیں نماز پڑھیں بچوں کے لیے دعا کریں ان کو اپنے ساتھ اٹھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے دین کی طرف اٹنشن دینی ہے وہ نماز پڑھیں گے آپ ان کو ساتھ ریڈی ہونے کا سلیکہ بتائیں ان کو تیار کریں یہ بچے بچہ یہ بڑی اٹنشن مانگتا ہے کہ میری ماں اٹھ کے میرے بال سوارے مجھے ریڈی کرے مجھے ناشتہ بنا کے دے آپ دیکھیں کہ جو ماں اس طرح اپنے بچوں کو ٹریننگ کرتی ہیں ان کو پالتی ہیں ان کے بچے دنیا میں علیہ دہی نظر آدھے اور مجھے ان ماں اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ماں ناشتہ کروا کہ اپنے بچے کو بیج رہی ہے اور دوسرا ایک ماں وہ ملہود سوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو موبائل اس سے تو میں ہر سخت ناراض ہوں کہ ماں انہیں رات کو موبائل پہ وہ وقت گزارتی ہیں صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور بہا نہ یہ ہوتا ہے ہماری تو طبیعت ہی نہیں سوری تو سے کہ میں کسی ماں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ بہت کمپلین ہے تو میر بان نہیں کریں آپ موبائل کو ٹائم دے جو بھی کریں آپ موبائل کے ساتھ لیکن پلیز ان ٹائم رہیں ہر کام کو اپنے ٹائم پہ کریں سپیشلی اپنے بچوں کے سلسلے میں کیونکہ بچوں کے جو بنیادی کوئی آٹھ دس سال ہوتے ہیں بارہ سال اس میں آپ کی بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے بچے کو آپ یہ سمجھیں کہ بچہ آٹھ سال کا ہو گیا یہ تو خود سارا کچھ کر سکتا ہے نہیں بچہ کبھی بھی اس عیج میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود کچھ کروں اس کو خود کرنے دیں لیکن اس کی کیر کریں اس پہ نظر رکھیں کہ کار کیا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کریں اس کو اچھا لگے گا بیٹا یہ کیا کر دیا اچھا ہے بڑے خوبصورت بال بنائے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو ایسے سائیڈ پہ نکال آپ کا بچہ اچھا فیل کرے گا کہ میری ماں نے میری طرف اٹینشن دی ہے تو میر بانی کریں تھوڑا سا اس طرح اپنے بچوں کو کیر ان کی کریں کہ وہ خود کو سیف فیل کریں یہ نہیں کہ ماں سوئی ہے سوئی ہے یہ لے بچہ سوئی ہے یہ لے سوار پہ جا جا کے ناشتا وہ کانٹین سے کھا لیں وہ بچارہ بچہ دیکھیں صبح کا بچہ آیا تک کانٹین کا ٹائم تو ہوتا ہے مومن گیارہ ساڑھے گیارہ جب بریک ہونے تب ہی کانٹین ہونے ہے اب یہ تو نہیں کہ ہم کلاس کو روک کے لیسن کو روک کے تو ایک بچے کو بھوگ لگے تو ہم فردن فردن بولیں جا بچے تو ناشتا کر رہے ایسے تو پسی بلی نہیں تو پھر وہ بچہ بھوکا اس نے کیا سیکھنا ہے اس نے تو پھر میری باس انہیں بچارہ انٹینشن میں رہنا ہے نہ وہ طریقے سے پڑھ سکے گا اور نہ وہ وہ طریقے سے کوئی اپنا ہمور کلاس کر سکے گا کیا بچوں کے والدین آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہن جی اللہ کا شکر ہے کافی پیرنٹس اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تربیت سب سے پہلے ہے اور وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ میں سمبلی کے بعد ایک چھوٹا سا زیرو پیرنٹ لیتی ہوں سمبلی میں جس میں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کرتی ہوں تو بہت زیادہ پیرنٹس اپریشیٹ کرتے ہیں اور مطلب خارج وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں گھر میں کہ آج آپ کو مہم نے کیا لیکچر دیا کہ آج کل بچوں میں نشے کا بہت زیادہ رجان ہے اس میں بنیادی کون سی وجہ ہے جس وجہ سے بچے نشے کی عادی بنتے ہیں اور اسی طرح نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جدہ تک میں جج کر پائی ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس کی اٹینشن نہ دینا جب پیرنٹس ٹھیک طریقے سے اپنے بچے پر اٹینشن نہیں دے باتے میں مانتی ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں جو کرائیس چل رہے ہیں ہر فادر مدر اس وقت اٹینشن میں ہے کیونکہ معاشی طور پہ ہر بندان سیف ہوتا جا رہے ہیں اس وجہ سے گروہ میں کرائیس بہت بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی طرف اٹینشن کام ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بہت بڑا مزید بہتر ہو زیادہ میرے حال سے یہ ایشو چلا آ رہا ہے کہ ظاہرہ جب گھر میں فادر مدر آپس میں ٹینس ہوں گے تو بچے کی طرف وہ کیا اٹینشن دے پائیں گے اور اس وجہ سے پھر وہ بچہ جو ہے وہ یوں سمجھ لے کے اس آسے کم تری میں چلا جاتا ہے مطلب اگر فرض کرے اس کا دل کار رہا ہے کہ میں کوئی بات کرو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے لیکن وہ پہلی آپس میں دونوں بات چیت کر رہے ہیں تو بچہ بچارہ بات بھی کرے گا تو اس کو ڈانٹی پڑے گی تو آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ آج کل بچوں کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے بچوں کے بچوں کا ابیوز ہو رہا ہے اور اگواہ ہو رہے ہیں بچے یہ کیا مطلب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور والدین کو کیا کرنا چاہیے تا کہ بچے جو ہیں وہ مفوض رہے ہیں اور ان کی جانیں مفوض رہے ہیں اور ان کی عزتیں جو ہیں وہ مفوض رہے ہیں اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں نیٹ میڈیا بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا بیجا استعمال اس کا بیجا یوزنگ کوئی بھی چیزہ جب اس کو بیجا یوز کریں گے تو وہ ہرابییں پیدا کرے گی میرے حال سے میں یہ نہیں کہتی کہ موبائل یا نیٹ میرے حال سے بہت غلط چیز ہے کیوں اس کی وجہ ہم پیرنٹس ہی ہیں جب ہم یہ اٹینشن ہی نہیں دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جی چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو وہ گیم کھیل رہا ہے جی نیٹ لگا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کی گیم نکال پھر ہم اٹینشن یہ نہیں دیتے کہ بچہ اس پر کار کیا رہا ہے اور جدہ تک میں نے جج کی ہے بچوں کو اور پیرنٹس کو سب سے بڑی حرابی کی وجہ یہ نیٹ لی ہے اور یہ جو پیرنٹس بڑی ہوشی سے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو موبائل دے کے بڑے سرحر ہو جاتے ہیں جی ہمارا بچے دیکھو چھوٹا سا ہے تو اس کو فول موبائل یوز کرنا آتا ہے اوہی اللہ کی بندو آپ یہ دو دیکھو وہ فول میکار کیا رہا ہے کیونکہ آپ اینی ٹائم اس کے سر پر نہیں بیٹھے آپ موبائل دو میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو آپ میڈیا سے یا ان چیزوں سے دور رکھیں آپ ان کو انوالو کریں لیکن دیکھیں جب آپ فری بیٹھے ہیں آپ اپنے بچے کو پاس بٹھا کہ اس کے بولیں جی یہ لو تم بھی یوز کرو اور آپ نظر رکھیں کہ میرا بیٹا میرے بیٹی کار کیا رہی ہے اس پر دیکھ کیا رہی ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا نیٹ چلا ہوا ہے وہ بچے آپ اپنے کام میں بیزی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ بڑی سب سے بنیادی وجہ یہ جو اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ بیراروی چال رہی ہے اللہ پاک ہمیں ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھیں اس کی سب سے ان کو سینس تو ہوتی نہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا سسٹم چال رہا ہے وہ اس کو الٹی سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی عمر میں ایسی ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے یقین ماننے کہ مطلب مجھے بعض دفعہ رونا آجاتا ہے مطلب ایسی بات بچہ کر جاتا ہے ایسی حرکت بچہ کلاس میں کر جاتا ہے کہ اس کو اتنی سینس نہیں کہ یہ میں کار کیا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ون کے پریپ کے ٹو کے جو موبائل یوز کار رہے ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ ٹیچر پکڑ کے لاؤ وہ ٹیچر بھی بتا نہیں پاتی کہ اس نے کیا کیا ہے کہتے ہیں میں ہم آپ کیمرے سے دیکھنے کیا ہو مطلب اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو پھر یقین ماننے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے میں نے کبھی اس بچے کو پنش نہیں کیا اس بچے کا تو کسور ہی کوئی نہیں اس کو کس بات پر پنش کرو میں ہمیشہ اس کے والدین کو بلا کے میری کئی دفعہ اس بات پر تو میں ہو جاتی ہے میں کہتے ہیں اللہ کی بندی کنٹرول کرو آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے میڈم وہ موبائل یوز کرتا ہے میں نے کہا کس نے دیا ہے موبائل کیسے وہ یوز کرتا ہے وہ روتا ہے وہ بڑی بڑی زد کرتا ہے وہ ایسے میں کہا آپ خود بیٹھ کے ساتھ لگے ہوتے تو وہ کیا کرے اللہ کی بندی آپ نے کرنا ہے اپنے بچے کو پاس بٹھاؤ جتنی دیر گھنٹائی کا اپنے بچے کو موبائل دے لو اس کو بولو لو بیٹا یوز کرو آپ نظر رکھو جب آپ کہیں بیزی ہونے لگے ہو آپ اس کے آسے بولو جی بیٹا آپ کا ٹائم آف آپ اس کے آسے مبائل اس کو رونے دور ہوتا ہے کتنی دیر روئے گا ایک دن روئے گا دو دن روئے گا تیسے دن اس کو سمجھ آجئے کہ نہیں یہ ایسا ہی چلنا تو میرے بان نہیں کریں اس چیز کو کنٹرول کریں اور یہ صرف پیرنٹس کنٹرول کر سکتے دنیا کا اگر آپ یہ کہنا جی میں ڈیوٹی دے رہا ہوں میں اپنے بچے کو چھوڑنے جا رہا ہوں لینے جا رہا ہوں یہ لیکن جب مینٹلی طور پر آپ کا بچہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جب وہ غلط کیر کر لیں آپ جتنی مرضی اس کے پیچھے جائیں اس کے آگے جائیں اس کو جیسے ہی موقع ملنا ہے اس نے غلط سائیڈ پہ چلے جانا ہے تو اس کو صرف اس کو سیو کرنے کا یہی حال ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ گروہ میں اٹینشن دیں بس اور آخر میں آپ سکول لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو والدین ہیں بچوں کے ان کو اور معاشرے میں یہ جو مطلب نائنصافیاں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کوئی پیغام دیں سکول اور تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی کھیلوں کا جو رجعان ہے اس سے بچوں میں کیسی فیلنگ پیدا ہوتی ہے اور بچوں میں کیسا ٹیلنٹ آتا ہے ہاں جی کھیل تو بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ سید من دماغ ہی سید من جسم کا موجب ہے بلکل اسی طرح جب تک بچہ کھیل کود نہ کرے گا تو یوں سمجھے کہ وہ بچہ ہی نہیں ہے تو تعلیمی ادارے میں اسی لیے بریک دی جاتی ہے کہ چلیں بچہ تھوڑا سا تھوڑی سی ایکٹیویٹی اپنی چینج کرے پڑھائی کے سلسلے میں اور کھیل پوچھ کرے لیکن اس کے ساتھ میں پیرنٹس سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ میر بانی آپ بھی تھوڑی اس بات پر اٹینشن دیں ہر وقت بچے آپ خود بھی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اگر پاسیبل ہے تو تھوڑی سی آؤٹنگ کریں یعنی کہ آپ کے پاس کہیں قریب کوئی پارک ہے یا کوئی ایسی چیز اس کو کریں جی آئیں جی ہم کھیلتے ہیں یہ کرتے ہم وہ کرتے ہیں تو آپ خود یہ سارا کچھ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ بچے میں کتنا چینج آرہ ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو بچوں میں کمال کی بات ہوگی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے اور بتائیں ان کو کیا مطلب ان کو کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور کیسے اس جو یہ جو نانصافی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے میرا حیال ہے جتنی میں نے گفتگو کیا اس ساری گفتگو میں پیرنٹس کے لئے پیغام میں لیکن اس کے باوجود میں مہترسن لفظوں میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میر بانی کریں صرف آپ کے بچے آپ کی اٹینشن کے بھوکے ہیں اور وہ کسی چیز کے بھوکے نہیں ہیں معاشی حالات جیسے بھی ہیں ہر بندہ کرائیسز میں لیکن ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو کرائیسز میں ہونے کے باوجود اپنے بچوں پر بہترین اٹینشن دے رہے تو آپ بھی ایسے پیرنٹس ہو سکتے ہیں میر بانی کریں ان کی چیزوں کو کنٹرول کریں ان کو چیک کریں ان کے یہ موبائل یوزنگ کو کنٹرول کریں ان کی تھوڑی سی تربیت کریں ماں جب فارغ ہو کیونکہ جو بات ماں سکھاتی ہے وہ بچے کے دل کے اندر جاتی ہے تو جب ماں فارغ ہو تو اس کو چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں سکھائیں کہ بھئی بیٹا ایسے نہیں یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ہفتہ اگر بچوں کی ایسی ٹریننگ کرتی ہیں تو آپ کے بچے میں کیسا چینج آنا شروع ہوتا ہے انشاءاللہ بہتر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے اور بار بار میں یہ ہی کہ صرف آپ کے بچے آپ کی اٹینشن مانگتے ہیں میر بانی کریں اپنی پرسنل کرسیز کو اپنی ساری جو بھی آپ کی صورتح آل اس کو سائیڈ پر پودے لگائی ہیں اور ہم دن پودوں کی دیکھ وال کر رہے ہیں پھر ہم دوسرے پھر ہم کہیں معاشرہ ہی ایسے تھا یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کریکٹر ادا کی ہے ہم نے کون سا کام کی ہے ہم کہیں معاشرہ ایسے معاشرہ کون ہے معاشرہ ہم لوگ معاشرہ ہیں نہیں آپ صرف تھوڑا سا آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اپنے بچے کو دے گئے تو انشاءاللہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی مسائل چال رہے ہیں انشاءاللہ ان مسائل پہ بہترین کنٹرول بچوں کا جو پہلا درس ہوتا ہے وہ والدہ کی گود ہے اور اس کے بعد اگلا جو روحانی میرا بھی ایز اینکر پرسن پیرنٹ سے اور ٹیچرز ازراز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا بچوں پہ نظر رکھیں آج کل نشے کا اتنا رجان ہے کہ بچے بہت زیادہ نشے پہ لگ رہے ہیں اور میرے آنکھوں دیکھ واقعہ ہے کہ ایک لڑکی سولہ سال کے لڑکی ہرون پہ لگ گئی ہے اسی طرح میں نے اکثر ایسے بچے دیکھے ہیں جن کی ابھی مطلب کھیلنے کی عمر ہوتی ہے وہ نشے پہ اور اسلا استعمال کرنے میں لگ گئے ہیں تو اس میں نہ تو بچے کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی ٹیچر کا قصور ہوتا ہے کیونکہ ٹیچر نے سکول کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے ٹیچر نے گھر ساتھ نہیں جانا ہوتا تو یہ سارا کام آپ لوگوں کا ہے والدین کا ہے ہمیشہ اپنے بچوں پہ توجہ رکھیں اور اقاب کی نظر سے ان کو اپنی نظر میں رکھیں کیونکہ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا ریپ ہو رہا ہے بچوں کا اگوا ہو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے زینب کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح مختلف جو واقعات ہیں آپ نے دیکھے ہوگے تو میرا ڈی این اے کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور بچوں کو اپنے گھروں میں مفہوظ رکھیں اور موبائل سے اور اس طرح کی جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کو روکیں اور سی سپلائی دیوار کی طرح رکاوٹ بنے تاکہ یہ بچے نہ تو ایک غلط سرحد پار کریں اور نہ ہی کسی غیر کے ہتھے چڑھیں اگر آپ ان پہ سختی کریں گے تو آپ کی سختی چلے گی لیکن اگر وہ کسی اس طرح کے بندے کے چنگل میں آگئے تو پھر وہ نہ آپ کے رہیں گے اور نہ کسی کام کریں گے تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد چودہ اکیس اور اٹھائیس دن کے عمرہ پکیجز تمام ایرلائنز کے ٹکٹس اور وزیت ویزا سرویسز آزاد ملت ایر ٹریویلز مین روڈ کوٹلا عرب علی خان ایم ڈی نوید اکرم